کسی بھی کرپٹو ایکشن پہ اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں بائے کرتے ہیں سیل کرتے ہیں یا اپنے کوائنٹس کو آپ رکھ لیتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے یا شارٹ ٹرم کے لیے تو آپ کے اکانٹ کا سیکیور ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ٹو فیکٹر اتھنڈکیشن آنڈ کے لیے ہے یعنی کہ آپ کبھی کوئی ڈانڈچن کرتے ہیں ویڈڈا کرتے ہیں آپ کے ایمیل پہ گوڈ آتا ہے یا سم ٹائم آپ نے موبائل آنڈ کے آتا ہے تو موبائل پہ کوڈ آتا ہے تو بہتر ہے اس کے علاوہ اب اپنے اکانٹ میں ایک اور سیکیورڈی لیا لگا سکتے ہیں اس کے ترور یہ ہوگا کہ آپ کا اکانٹ مزید سیکیور ہو جائے گا سم ٹائم موبائل کوڈس کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوڈس نہیں آرہے ہوتے ہیں نیٹرو کا ایشو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کوڈس آپ کے پاس نہیں آرہے ہوتے ہیں اور یہ میجھے کافی لوگوں نے کمنٹ میں بھی بتایا کہ کوڈ ہمیں نہیں آتا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہ میں ویڈیو لائے ہوں اب بائی بیٹ ایکسین پہ گوگل اتھینٹیگیٹر کیسے لگا سکتے ہیں تاکہ ایزی لی آپ کو کوڈ رسول ہو جائے اور اس کوڈ کے تیروح اب اپنی ٹانزیکشن کر سکے اور یہ گوگل اتھینٹیگیٹر آپ کو بائی بیٹ یا جتنی بھی ایکسینٹیز ہے وہ آپ کو ریکومیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن میں لگا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائی بیٹ ایکسین پہ آپ موگل اتھینٹیگیٹر کیسے لگا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس آلیٹی لگا ہوا ہے آپ اس سے پریشان ہیں تو اس کو ریموف کیسے کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے تو چلتے ہیں موبائل اپلیکیشن کی طرف بینا کسی ٹائم ویسٹ کی ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کو آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تو میں نے یہاں پہ اپنے پاس بائی بیٹ ایکسین اپلیکیشن اوپن کرنی ہے اگر آپ نے بائی بیٹ ایکسین پہ ابھی تک اکاؤنٹ بنا لیا ہے یا ویریفکیشن میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس پہ میں نے آلیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس پہ میں نے اسٹے بائی اسٹے بتایا ہے کہ آپ کیسے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کر سکتے ہیں تو اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے بعد اب یہاں پہ باری آتی ہے سیکیورٹی کی سیکیورٹی بڑھانے کے انگیر ہم لگائیں گے یہاں پہ گوگل اتھینڈگیٹر گوگل اتھینڈگیٹر لگانے کے لیے آپ کو یہاں پہ پریس کرنا ہوگا پروفائل کے بٹن کو جیسی پروفائل کے بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سیکیورٹی کا یہاں پہ آپشن آ رہا ہے جس پہ ریڈ ڈوٹ بھی بنا ہوا ہے یعنی کہ سیکیورٹی یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ جگہ آ رہا ہے سیکیورٹی لیول میں لہو ہے پلیز اینیبل ایٹ لیسٹ ون گوگل اتھینڈگیٹر میتھڈ ٹھیک ہے یہاں پہ میں جو کمیٹ کر رہا ہے گوگل ٹو فیکٹر اتھینڈگیٹیشن ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں گوگل ٹو فیکٹر اتھینڈگیٹیشن آف ہے سب سے پہلے اس کو کرنا ہوگا آن آن کرنا بلکل آسان ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بلکل ایزی لی آپ بھی اس کو آن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے گوگل اتھینڈگیٹر کی اپلیکیشن جو کہ گوگل کی اپنی ہے بلکل سیکیور اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے یہاں پہ آن کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے آن کے بٹن کو پریس کیا تو آپ کے ای میل پہ کوڈ آئے گا وہ کوڈ یہاں پہ آپ کو لگانا ہوگا ٹھیک ہے یہ کوڈ آگیا میرے پاس اس کوڈ کو کرنا ہے کوپی کو یہاں پہ لے آتے ہیں اس کو بائی بٹ پہ یہ کوڈ میرا یہاں پہ پیسٹ ہو گیا اس کے پاس کو کرنا ہے کنفرم ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے یہاں پہ کنفرم کر دیا तो मجھے یہاں پہ بولنا ہے set up Google Authenticator Please install Google Authenticator app on your Google authentication अब क्या करना है Google Authenticator की आपको application install करनی है आपको Play Store पे मिल जाएगी App Store भी मिल जाएगी तो यहां पर मैं आपको बता हूँ का Play Store से Play Store प्याते हैं यहां पर आपको search करना है Google Authenticator ठीक है گوگل اتھنٹیگر آپ کے پاس آگیا اور یہ دیکھیں گوگل اتھنٹیگر اپلیکیشن گوگل کا ہی جہاں پہ لوگو بنا ہوا ہے اور گوگل کمپنی ہی نے اس کو ڈیولپ کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ویریفائی کرنی ہے ویریفائی کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد جیسے ہوں گی آپ کے پاس سیٹ اپ آنا ہے اس کو سیٹ اپ کر لیں سیٹ اپ کرنے کے بعد واپس آ جائیں بائی بٹ پہ اور یہاں پہ دیکھیں continue لکھا ہوا ہے continue کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جیسے ہی آپ continue کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک کی ملے گی کی کو آپ نے کوپی کرنا ہے کوپی کر کے آپ کو ڈالنا ہے گوگل اتھنٹیگر کی اپلیکیشن میں یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائے یہاں پہ پلس کا بٹن بنا ہوا ہے پلس کے بٹن کو پریس کریں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹر ایس سیٹ اپ کی یہاں پہ آپ کو لگا دینا ہے کوئی بھی نام آپ لگا دیں یہاں پہ آپ exchange کا نام لگا دیں کیونکہ آپ اسی نام سے پتہ لگے گا کہ اس کا CODE کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ لگا دیا بائی بٹ ٹھیکے یہاں پہ آپ نے CODE لگا دیا اور یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے type of کی媽u counterbeast tyم Bayس ہے ٹھیک اس کو آپ time bےz کردیں counterbeast کرلیں کوئیشیو نہیں suggesting نہیں یہاں پر اور اس کو کر دیں ایڈ جیسی میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی تو جتنی بھی میری لسٹی اس میں اب بائی بیٹ بھی ایڈ ہو گیا اور بائی بیٹ کا میرے پاس یہاں پہ کوڈ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے کوڈ کو آپ نے کوپی کرنا ہے جس لانگ پریس کریں گے کیونکہ یہ آپ کو آگے کام آئے گا کو کریں نیکسٹ ٹھیک ہے کوڈ کو یہاں میں پیسٹ کر لیں یہ بول ہے انویلیڈ گوگل ٹو فیکٹر کوڈ یہاں پہ واپس آ جائیں یہ بائی بیٹے ایکس چین آ گیا اس کو کوپی کر لیں اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیں گوگل اتھینٹیکیشن سیٹ اپ سکسفلی تو یہاں پہ دیکھیں گوگل اتھینٹیکیشن کا ہم نے کوڈ لگا دیا اور گوگل اتھینٹیکیشن ہمارے اپلیکیشن میں یہاں پہ لگ گیا اب اگر سیکیورٹی کی لیول دیکھیں تو یہ ہائے ہو گئی تو جب بھی آپ کوئی بڑی ترانزیکشن کریں گے پی ٹو پی کی کریں گے تو آپ کو گوگل اتھینٹیکیشن کوڈ لگانا ہوگا جو آپ کو یہاں پہ ملے گا اتھینٹیکیشن کی اپلیکیشن میں اس کا یہ کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہے پندرہ پیس سیکنڈ میں یہ کوڈ ریفیش ہو رہا ہوتا ہے تو جو لیٹس کوڈ آ رہا ہوگا وہ آپ کو وہاں پہ جا کے لگانا ہوگا اور آپ کا کوڈ لگ جائے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو موبائل پہ کوڈ آ رہا ہوگا اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو یہاں پہ واپس آتے ہیں بائی بٹ پہ اب یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جو گوگل اتھینٹیکیشن اپنا ہاتھ آنا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے ٹھیک ہے آپ کو وہی آنا ہے اپلیکیشن میں گوگل کو فیکٹر اتھینٹیکیشن آن ہے اس کو کرنا ہے پریس اور آف کرنا ہے آف کرنے کے بعد یہ آپ سے بولنا ہے کہ ٹونٹی فور آورز تک آپ یہاں سے کوئی بھی ویڈرال نہیں کر سکتے جیسے ہی آپ اس کو آف کریں گے یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی آپ کا موبائل چوری ہو جاتا ہے یا کوئی اس کو آن کر لیتا ہے اور ریموو کر کے کوئی ویڈرال کرنے کی کوشش کرتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے بائی بیٹ آپ آپ کے اکاؤنٹ کو یہاں پہ فریز کر لیتا ہے جسٹ ویڈرال کے لیے ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں کانسٹرم ابھی آج سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو لاغن پاسورٹ کیا ہے اور اس کے بعد گوگل اتھینٹیکٹر کوڑ لگانا ہے لاغن پاسورٹ وہ ہوگا جس جو پاسور آپ شوز کرتے ہیں اکاؤنٹ لاغن کرتے وقت ٹھیک ہے کوڈ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر لیا ہے اور اس کو کرنا ہے کانسٹرم ہمارے جو گوگل اتھینٹیکٹ تھا وہ یہاں پہ رموک ہو گیا اور اکاؤنٹ یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا لوگ آؤٹ اس کے بعد دوبارہ آپ کو لاغن کرنا ہوگا میں لاغن کرتا ہوں ٹھیک ہے اکاؤنٹ میرا یہاں پہ لاغن ہو گیا واپس آتے ہیں پروفائل پہ سیکیورٹی پہ تو یہاں پہ دیکھیں گوگل ٹو اتھینٹیکٹرم یہاں پہ آف ہو گیا تو امید ہے کہ یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گوگل اتھینٹیکٹرم کو لگانا کیسے ہے اور رموک کیسے کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس حوالے سے تو مجھے ک اپلک پر چاہیے وہ بھی ملے ضرور کمنٹ میں بتا ہے تیرا زندگی رہی تو ملتے ہیں لیل ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ